بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ فور حاجت کے معذر سامین السلام علیکم آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ایک بہت ہی خوبصورت عمل سے متعلق ہے اور یہ ویڈیو میری ہر شادشدہ بہن بیٹی ماں کے لئے ہے اور آپ یقین کریں کہ اس عمل کو جاننے سے پہلے میں اس پر پہلی سے ہی عمل کرتی تھی اور جب یہ عمل یہ قول معصوم میری نظر کے سامنے سے گزرا تو دل شادشاد ہو گیا کہ خدا نے مجھے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا کری یہ عمل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے جو امامت کی چھٹی کڑی ہیں انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام محمد باخر علیہ السلام انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام زین العبدین علیہ السلام اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور حضرت امام حسین نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے چچزار بھائی اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائرہ سنا ہے عمل کیا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے اس کا یہ پانی پلانا اس کے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے اور کونسا وہ ایک سال وہ ایسا سال جس کے دنوں میں وہ روزہ رکھتی رہی اور جس کی راتوں میں وہ نمازیں پڑھتی رہی یعنی تحجد پڑھتی رہی اللہ اسے ہر اس مقدار کے برابر جو اس نے اپنے شوہر کو پانی پلاتی جنت میں اس کے لئے ایک شہر تعمیر کر کے دے گا اور اس کے ساٹھ گناہ ماف کر دے گا سبحان اللہ یعنی کہ عام یا سادہ یا نارمل سال کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک سال کا ثواب مل رہا ہے جو عام سادہ سا ہے جس میں عورت نارمل اپنے کام کر رہی نہیں بلکہ وہ سال مل رہا ہے جو عبادت سے بھارا ہوا ہے یعنی اس نے پورا ایک سال تحجد کی نمازوں میں اور روزے میں گزار دیا اس سال کی ایک سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اگر وہ اپنے شوہر کو بڑھ چڑھ کر آکے آکر خوشی خوشی پانی پلاتی ہے امید کرتے ہیں چھوڑی سی ویڈیو چھوٹا سا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ آج سے اس عمل کو کرنا شروع بھی کریں گی اور اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اور آگے دوسروں لوگوں کو بھی عورتوں کو اس کی تعلیم فرمائیں گی کیونکہ یہ حدیث رسول ہے یہ قول محصوم ہے اس کو پھیلانا اس کو رائش کریں اپنی زندگی میں بھی دوسروں کے زندگی میں سب کا جاریہ سمجھ کر اگلی ویڈیو تکلیم میں اجازت دیئے اللہ حافظ